موسیقی جس طرح انترم بجٹ میں کھیل کھلاڑیوں کو 3442 کروڑ روپے ملے ہیں اور یہ پچھلے سال کی تلنا میں 45 کروڑ زیادہ ہیں پیریس میں 26 اولائی سے 11 اگز تک اولمپکس ہیں ایسے میں کھیل منترالے اور کیندر سرکار کا دھیان پوری طرح سے اولمپکس کو لے کر ایتلیٹس کی تیاریوں پر ہے ایسے میں کھیل بجٹ کو لے کر بھی لوگوں اور کھلاڑیوں کے مند میں کافی آشائے ہیں ایسے میں کھیل اور کھلاڑیوں کو لے کر موڈی سرکار نے بڑے اعلان بھی کیے ہیں اور اس پار موڈی سرکار نے کھیل کو 3442 اشارہ 32 کروڑ روپے دیئے ہیں پچھلے سال پیش کیے گئے بجٹ کے مقابلے یہ 45 کروڑ روپے زیادہ ہیں اور اب دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ کیا کس طریقے سے یہ آونٹیت کیے جاتے ہیں اور یہ انترم بجٹ تھا اب بجٹ پیش ہوگا تو اس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اس پر چرچہ کریں گے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رنجیت کالرہ جی جو کی سپورٹس کانسل کے میمبر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایس سپورٹس مین بھی رہ چکے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں کلدی بھانڈوچی جو کی درونہ چاری آوارڈی بھی ہیں اور نیشنل ٹیم وشو کے چیف کوچ بھی ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے ہمارے اس کارکرم میں اور سب سے پہلے میں بات شروع کروں گا اور انجیت کالرہ جی کے بات چاہوں جس طرح سے سپورٹس بجٹ جو ہے یہ پیش کیا گیا تھا انترین بجٹ تو اس میں کیا کچھ خاص آپ کو نظر آیا ہے اور کیا کچھ کمیاں جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو سپورٹس بجٹ ہے that has become the focus not only of discussion but also as a symbol of progression of the youth and sports in India اور I think اس کا سب سے بڑا credit honorable prime minister کو جاتا ہے جس طرح انہوں نے سپورٹس کے انیشیٹیوز کو پرسنلی سٹیر کیا ہے لیڈ کیا ہے اور ہر سپورٹنگ انیشیٹیو کو ہر بڑے اچیبمنٹ کو انہوں نے سراہا ہے پیچھے آپ انڈیا کی ورلڈ کا وکٹی دیکھ لیجے یا بھی جو پیریس کے لیے ہمارا کنٹنجنٹ گیا وہ پردان منتری کو مل کے گیا تو I think جب ہیڈ آف دو کنٹری فرم دہ فرنٹ لیڈ کرتا ہے سپورٹسمن کو انکریج کرتا ہے تو اس کا ایک جو چین ریاکشن ایک افیکٹ رہتا ہے باقی ایجنسیز پر بہت زیادہ رہتا ہے اور آپ دیکھیں اس بار بھی لگ بک تین ہزار چار سو کروڑ کا انٹرم بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے بہت سے اس میں ایسی ایسی پوائنٹس ہیں جو سپورٹس کو بڑاوا دیں گے مثلاً لگ بک پچتر لاک یوت کو سپورٹس میں انگیج کرنے کی بات کی گئی ہے جو پنچائت اور بلوک لیول پہ ہوگا دو سو سے زیادہ سپورٹس ویشیلٹیز انفرسٹرکچر گراؤنڈز بنانے کی بات کی گئی ہے لگ بک بی سے زیادہ نیشنل ایوٹس کرنے کی بات کی گئی ہے دو سو سے زیادہ ایوٹس کرنے کی بات کی گئی ہے I think all these initiatives collectively will promote سپورٹس and not only that I think جو ایک پورا ایک پروگرام گورنمنٹ اف انڈیا نے سٹیٹس کے ساتھ و یوٹیز کے ساتھ مل کے تحقیہ ہے اس سے آپ دیکھئے پچھلے تین چار ورشوں میں سپورٹس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اب ہمارا کنٹینجنٹ پیریس میں جا رہا ہے تو پچھلے ٹوکیو اولمپکس کے مقابلے اس بار زیادہ میڈلز آئیں گے کیونکہ بہت تیاری کی گئی ہے بہت سا ایفرٹ کیا گیا ہے اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جو ٹوکیو اولمپکس پہ جتنا پیسہ کھرچا تھا پیرس اولمپکس کنٹینجنٹ پہ اس سے ڈبل پیسہ کھرچا گیا ہے لگ بگ تیتیس کروڑ رپے اس پہ کھرچا گیا ہے اس کنٹینجنٹ پہ جہاں تک پیسے کی بات ہے جہاں تک بجٹری ایلوکیشن کی بات ہے گم بندہ کو انڈیا under the honorable prime minister is going all out to support sports and to support the sports persons بالکل مجھے لگتا ہے ایسا کہ آپ بالکل سنتوش نظر آ رہے ہیں جس طرح سے یہ انترین بجٹ پیش کیا گیا ہے میں سنتوش اسی لیے بھی ہوں کیونکہ بڑے دیر سے sports سے بابست کی رہی ہے اور sports کو پسلی گورنمنٹس نے پریورٹی پہ نہیں لیا جس پہ لینا چاہیے تو I think we should all give all credit to the honorable prime minister and the government that they have not only taken sports on priority but prime minister نے personally lead کیا ہے sports initiatives کو اور sports persons کو encourage کیا ہے جو میں رکھ کروں گا اب کلدیب ہانڈو جی کا جو کی چیف کوچ ہے نیچرل ٹیم کے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا جس طرح سے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے انترین بجٹ تو کیا لگتا ہے کہ بلکل صحیح دشاہ میں ہے یہ اور خاص طور پر وشو کے لیے کیا امیدیں آپ رکھتے ہیں کہ جب یہ بجٹ پیش ہوتا ہے تو کتنا جو یہ ایماؤنٹ جو ہے یہ وشو کے لیے بھی ہونا چاہیے سر پہلے تو نمسکار سر آرڈی سر کالرا صاحب نے آرڈی بتا دیا کہ جو پچھلی سرکار تھی اس کے اگر دیکھا جائے تو جو ابھی پرزنٹ سرکار ہے آنڈرموڈی صاحب نے بڑا سپورٹس کو بڑا سپورٹ کیا اور انہیں سپورٹس کو بڑی انچائیں پر پوچھایا ہے تو بہت سارے چیزیں انہیں اس دوران میں کیا ہے کہ جیسے پہلے تو بجٹ کا ہمارا جو اگر آپ پچھلے بجٹ سر آج کا 45 پائنٹ آپ نے خودی بولا کہ 45 پائنٹ پنتالیس کروڑ جیادہ ہو گیا اس سے پہلے جو ہمارا اگر آپ پریبیس بجٹ دیکھے تو ہم اس سے نئی میٹ کرتے تھے اس میں ہمارے بہت سارے فیکٹر سے جس میں ہم پورا فلفلی کر رہے ریزرٹ نہیں دے پا رہے تھے بات جو ابھی گورنمنٹ نے جو بھی بجٹ 3442 کروڑ پی کا جو ابھی انٹرم بجٹ میں اناؤنس کرتی ہے اس میں بہت سارے جس میں گورنمنٹ کے انیشیٹو سے ایسے سنٹر آف ایکسننس وہ ہر ریجن میں بناتے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں ہر سپورٹس کے جن میں جہاں پر میڈل پروسپرٹ جادہ ہیں اور کھیلو انڈیا سکیم آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کھیلو انڈیا سنٹر ہر ڈسٹرکس میں اپنے سٹیٹس میں وہاں پر وہ کھول رہے ہیں پلس کھیلو انڈیا گیمز یونیورسٹی لیول کے بھی ہو رہے ہیں سکولز میں بھی ہو رہے ہیں پلس کھیلو انڈیا وومنز لیگ جو ہو رہا ہے وہ ایک بڑا بوسٹر سپورٹس کے لیے کہ جو ابھی انٹرپرٹ پرائمیس صاحب نے دو سال سے وہ لگاتار کر رہے ہیں کہ کھیلو انڈیا فار وومنز کے لیے تو اس سے بڑا رزلٹ آیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈل ٹیلی روڑ رہا ہے میڈل ٹیلی میں بھی تو اس میں حثر کی بڑ اگر میرا حساب سے اگر اپی تھوڑا سا ہم کچھ لیکھ کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا بہت بڑی کنٹری ہے تو اگر ہم کمپیر کریں کہ ہمارے جو مین رائیوالری ہے چائنا اور یویس سے چائنا پلے حساب دیکھیں تو ان کے ابھی تک 657 میڈلز آیا ہیں اولمکٹس میں اس میں 283 گولڈ ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم ہم ابھی گراثر روڑ پر بھی گرومنی ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم ہم اس پورٹ کو اس کریئر نہیں لے رہے ہیں اگر ہم اس پورٹ کو کریئر لے رہے ہیں تو ہمیں اگر ہم یویس سے کو دیکھیں گے وہاں پر سکول میں کوالجز میں سکول میں دیکھیں گے اور اپنے بھی لارس ٹیم جو کوالجز میں دیکھیں گے میجرے میجرے میڈل جو تھے USAK وہ یونیورسٹی سے آئے بہت یہاں پر ہمارا یونیورسٹی سے اتنا رزلٹ نہیں آرہا نا سکول سے آرہا یہ بڑا فیکٹو ہے ہمیں گراثر روٹ پر کام کرنا پڑے گا اور جو پرانیس صاحب کی سکیم ہلو انڈیا سینٹرز سکیم 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 جس سے ہمارا رزلٹ اور اچھا جائے ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں ابھی پایرس کی جو 177 بندوں کا ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے دبل فگر میں رزلٹ آجائے گا اور گولڈ بھی جا دھا آجائیں گے اور آنے والے سمیں بھی انڈیا کا نام مرشن ہو جائے گی سر جی بلکل میں دوبارہ روٹوں ہوں آپ کے پاس ایک سوال میرا رنجیت کالا جی سے رہے گا جس طرح طور پر کہا گیا بلکل زمینی ستہے سے کام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کھل دیم ہانڈو جی نے بتایا اور جس کھیلوں انڈیا یونیورسٹی گیمز بھی شروع کی گئی تھی پہلی سرکاروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا یہ 2020 میں ہی عمل میں لائی گئی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف 3 یونیورسٹی لیول پہ لگنا چاہیے کیونکہ یہاں پر سپورٹ انفرسٹرکچر اتنا نہیں ہے ابھی بنا ہوا اس میں کافی کمی ہے جس سٹیڈیم میں بہت سے بچے جو کھیلنے کے لیے وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور اتنا انفرسٹر نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کس طرح سے آگے کام کرنی ضرورت ہے آپ کے دو تین سوال پہلے تو میں کلدی پھانڈو صاحب کی بات سے بلکل سہمت ہوں that we need to focus on the grassroot level and school and university level ووشو آج جینڈ کے میں بڑا کامیاب سپورٹ ہے اور ووشو کامیاب سپورٹ اسی لیے ہے کیونکہ کلدی کرتے to the asian and olympic podium level تو ایٹلی نے گراثر روٹ پہ اچھے سے پچھلے دنوں لیا ہے اور پچھلے دس بارہ سال میں گراثر سوچ رہی ہے کچھ کرنے کی سیکھنڈلی آپ نے روٹ لیول اگر آپ ٹینیس میں دیکھئے تو اپنے youth games کی بات کی اپنے hello india women league کی بات کی ایٹھنگ دیز ایٹیو جو الٹیمیٹلی اس طرف آپ کو لے جا رہے ہیں youth کو ومن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں بات اس کو تھوڑا اور بڑھا بڑھا دینے کی ضرورت ہے اور جمہو کشمیر کی میں بات کروں گا جمہو کشمیر ایک بڑا سفل موڈل کے روپ میں اُبھرا ہے under the leadership of the hon left and governor manoj sinah صاحب with regard to sports آپ leadership of the secretary miss nuzad gul i think بہت اچھا کام کر رہے لیکن ہمیں اور زیادہ concerted effort کرنے کے ضرورت ہے بہت سارے stakeholders کو ہم نے ساتھ ملانے کے ضرورت ہے کیونکہ اکیلے مل کے یہ نہیں ہونے والا اور ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھ رکھ ہے کہ ہمارے پاس facilities ہیں hello india centers وغیرہ ان کو ہم اچھے سے maintain کریں ان کو ہم زیادہ اچھے سے چلا سکے بجائے اس کے کے آگے کی طرف دیکھیں اپنے جو چیزیں ہیں اس کو بھی اچھے سے مینٹین کر کے اسے ریزلٹ کر سکے نہ ہم سب جگہ بھاگیں ہم کچھ سیکٹر کو پہلے فوکس کریں ہمارے میڈل گیویگ سپورٹ ہیں جیسے بوشیو ہے water سپورٹ ہے جیمناسٹک ہے فنسنگ ہے I think these are the sports جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ لائے ہے اور ہمیں ان پہ زیادہ سپورٹ کر کے باقی ساتھ سپورٹ کو بھی ساتھ ساتھ نرچر کرنا چاہے تو I think this budget will actually help us not only to maintain the existing sports infrastructure but also to augment it to the new level جیس طرح جیس جمہو کشمیر کے لیے 140 crore کا budget کیا گیا ہے کیا لگتا ہے کہ یہ budget سوچ نہ پڑے گا اور یہ budget کیا کافی ہے ان سب چیزوں کے لیے سر already sir کارڈا صاحب نے بتا دیا کہ یہ member sports council بھی بڑا رچی بھی ہے سر 41 crore کا جیاد اس بار مل رہا ہے تو ہمیں اگر آپ کو یاد ہو 4 5 سال پہلے 200 crore رو جو Die ڈیو 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 بڑا پیوٹل روڑ ہے پلس کچھ سپورٹس میں خاص ہو جیسے کار را سام نے بتا دیا ہے تو آپ نیشنل گیمز دیکھیں اگر آپ نیشنل گیمز بھی کارن لاشتر جو ہوئی تھی گوہ میں تو ہمارا میڈل ٹائلی وہاں پر بہت اچھا تھا یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جب گورنمنٹ نے انشیوڈے لیا انہیں پریورٹائز کیا سپورٹس کو تب ہی جا کے ہی ریزرٹس آ جاتے ہیں باب نے بجٹ کی بات کی کہ بجٹ ہمارے لیے سفشنٹ ہے کی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سر جتنا بجٹ ہے کافی ہے بہت ہمیں کچھ اور کرنا گورنمنٹ ساہب اگر اور اس میں تھوڑا پوش کریں گے ہمیں اور بجٹ مل سکتا ہے بہت بینگ ایکسپورٹ مجھے تھوڑا سا اگر اس میں میں بتاؤں گی جو ایک سو چالیس کروڑ پر آیا ہے سر فورتر ریزن پر فنفرا سٹکچر تو میں آپ کے ماتن سے گورنمنٹ کو ترکھاس کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سر اگر ہم ون فورٹی کروڑ ہمیں بیٹر کریں گے دو تین سٹیٹس ہم دیکھیں وہاں پر ہم سر بیسٹ انفرا ریز کریں لائک اکیڈمیز جیسے ہیں کچھ سکوٹ جیسے کارکر ساہب نے بتا دیا ہے کہ ہمارے کچھ ایڈنٹیکل سکوٹس ہیں جو انٹرنیشنل کوڈیم پر ہے اور کچھ یہاں پر ٹیم گیمز جیسے فوٹبال ہے ان کا بھی رزلٹ اچھا ہے کچھ سکوٹ اچھے ہیں سر بہت اچھا کر رہے ہیں تو ان کا سر اکیڈمیز بن جائے یہاں پر ان کے ساتھ پورا سٹاپ لگ جائے کوچ لگ جائے سانٹیپک سٹاپ لگ جائے سنس کا سٹرنگ کنڈیشنل کا وہاں پر ان کو بیٹر فیسلٹی مل جائے جونیر سانٹیس ان کے ساتھ کام کرے تو وہاں پر ہر کوئی فیسلٹی ہو پلس بہاں پر ایسا انفرسٹرکشن ہمارے پاس ریز ہو کہ جہاں پر جب فورن کوچز آجائے وہ بھی یہاں پر سنتوشت ہو جائے گی نہیں یہاں پر ٹرینی کی فیسلٹیس اچھی ہے ایکیڈمیٹس اچھے ہیں ابھی آرڑی سر سپورٹس کامسل نے بہت سارے ہار سپورٹس کو ایکیڈمیٹس دی ہیں ورلڈ کلاس گئے تو میں چاہتا ہوں کہ اور اچھا ایکیڈمیٹس آجائے خاص طور پر پر پانس آٹھ ساتھ آٹھ سپورٹ جو رزلٹ دے رہے ہیں ان پر تھڑا فوکس کرنا ہے جیسے گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیم یہاں پر بھی سیم اینالوجی پر جیسے دھلی کی سکیم ہے کچھ انٹرنیشن پر جو ہمارے نام روشن کر رہے ہیں ان کو کچھ سر جیسے پیراس اولیمپکس گئی ہے اس میں کچھ جو میڈل پروبیبل تھے ان کو سر ٹاپس کی سکیم میں انڈر لیا تھا اور ان پر سارا گورنمنٹ نے بہت سارا پینسہ انڈورسٹ کیا کہ ان کو فورن ایکسپوشن ٹریننگ کے لیے بھیجا کمپٹسن کے لیے بھیجا اگر وہ بہار رہنا چاہتے تھے اگر وہ انڈیا آنا چاہتے تھے انڈیا میں ہی ٹریننگ تو ورلڈ کلاس ایکیومنٹ تھا ان کے پاس میں بلنا ہوں کہ اگر سیم فالو یہاں پر کیا جائے گا پانچ سار سکوٹس پر کہ ان کو سیم فیسلٹی مطلب 50% فیسلٹی ویسے ہی مل جائے مجھے لگ رہا ہے کہ جین کے سر کمیگ ڈیز میں کمیگ ڈیرز میں مطلب ٹاپ پر ہو جائے گا بلکل آپ نے بہت ہی اہم بندوں پر باتیں رکھی ہیں اپنی اور بہت صحیح ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو پورا کیا جائے تاکہ جمہو کشمیر جو ہے وہ اپنا پرچم لہ رہا ہے پورے بھارت ورش میں نہیں پوری دنیا میں میں آپ سے ایک بات اور سمجھنا چاہوں گا جس طرح سے ہمارے کھلاڑی ہیں وہ تو اپنا بہتر پردرشن کرتے ہیں بجٹ آتا ہے تو ان کو خوشی بھی ہوتی ہے پر جب یہ کھلاڑی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے ویل فیر کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ خاص ہونا چاہیے میں کرکٹ کی بات نہیں کروں گا کرکٹ میں بہت پیسہ جو کرکٹ کھیلتا ہے اس کے لیے بہت پیسہ ہے وہ ایک الگ باڈی ہے پر سپورٹس میں بہت سے ایسے کھیل ہیں جو کی کھلاڑی نیشن لیول پر کھیل کے ریٹائر ہوتے ہیں پھر ان کے لیے کس طرح سے جو آپ راپدان کرنا چاہیے سر یہ بہت اچھا سٹیٹس ہیں ہریانہ پنجاب یہ دو ان ساتھ ہی ہیں وہاں پر سر جو ہمارے آلیمپیان ہیں یا آوڈیز ہیں نیشنل آوڈیز ہیں یا سٹیٹ آوڈیز ہیں پلس جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو سر بینیفٹس مل جاتا ہے ان کو مطلب جیسے ٹرین مطلب جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہوتا ہے جیسے آوڈیز ہیں ان کو آنررہ مل جاتا ہے سر انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو آنررہ مل جاتا ہے سر جیسے آرڈیز ہیں آرڈیز ہیں اس کو ٹونٹی فائی تھاؤزن بے ملتا ہے آوڈیز ہیں جو دھونا چاہ رہی ہیں اس کو ٹونٹی فائی تھاؤزن جو انٹرنیشنل ایشن گیمز یا آلیمپکس کے لیے ان کو سر آنرہ مل جاتا ہے جو ریٹائر ہوئے ہیں سر تو یہاں پر بھی سر گورنمنٹ کو یہ انٹرنیشنیٹوز دینے چاہے ہیں سوڈ ایڈ کیسے کیا ہوتا ہے کہ جو پلیئر کل محنت کر رہا ہے جو کنٹری بے نام روشن کر رہا ہے میڈل آتا ہے تو اس کو لگے گی میرا فیوچر بھی سیفے مجھے گورنمنٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں مجھے آفٹر ریٹائرنگ کچھ بینفٹس مل جائے گا یہ بڑا اچھا کوچھن کیا اس سے میں آپ کے مہادیم سے آنڈرابل ایڈیز ساب سے روکسٹ کرتا ہوں کہ یہ سکیم جو ہریان آر پنجاب میں یہ سکیم چل رہی ہے جو ریٹائر پلیئرز ہیں جو جنہیں نام روشن کیا ہوتا سٹیٹ کا ان کو صرف اگنیشن ملنی چاہے جی بلکولا میں روک کروں گا رنجیت کالدار جی کا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں واقعے میں ویل فیر جو ہے کھلاریوں کا کس طرح سے ہو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی کلدی بھانڈو نہیں بن سکتا بہت محنت لگتی ہے بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے پھر وہ کلدی بھانڈو بن سکتا ہے تو وہ ان کو سہولیت ہو سکتی ہے پر بہت سے چھوٹے بڑے کھلاری جو کی نیشنل گیمز کلتے ہیں آوارڈ جیتے ہیں اور صرف کھیلوں کی طرف ہی اپنا عروض کرتے ہیں کیونکہ میں آپ سے ملے ایک اگزیمپل بھی دیانا چاہوں گا جیسے فکر مراتھوڑ ہے خود انہیں کرکٹ اتنا کھیلا نہیں ہے پر وہ سکھا رہے ہیں تو ایسے کھلاری بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ کھیلتے اچھا ہیں پر اس پوچیسن تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ان کے لیے ان کے ویلفر کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ضروری ہے ایک تو ایٹھنک جو کلدی بھانڈو صاحب نے سینٹر آف ایکسیلنس کا کمپارٹیو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ دیا اور یہ کہا کہ کچھ گیمز کو ہم نے ایڈنٹیفائی کر کے جو ریزلٹ ورینٹیو میڈل ونگ گیمز ہیں ایک انڈرہ ون روف جو خاص کر نیشنل کرکٹ اکیڈمی نسی ای بی سی سی کا کنسپٹ ہے ایٹھنک جو کنسپٹ ہے جو کلدی بھانے کے ساتھ دیا ہے ایک گیم کا سینٹر آف ایکسیلنس ہوگا ایک روف کے نیچے میڈیسن، فیزیو تھرپی، سپورٹ سارا کچھ ہوگا انڈوار، جیم ہوگا ان کے ایکسپرٹ ہوں گے سینٹیفک آف سار ہوگا جیسے انہوں نے کہا تو وہ ایکسیلنس جو ہے وہاں ڈیویلپ ہوگا اور وہ ہمارے لئے نہیں جیسے ہم باہر کے سٹیٹس میں یا کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے تو ایٹھنک جیسے ایٹھنک جیسے ایٹھنک جیسے سیکنڈلی پلیرز کی ویلفیر کی انہوں نے بات کی ایٹھنک جیسے گورنمنٹ جیسے آلیڈی بہت زیادہ اور مسلے ہیں سچیسے آلیڈی اسے ستر سال کے بعد ہمارے پاس ایک سپورٹس پولیسی ہے ایک گائیڈنگ لائٹ ہمائے سپورٹس پولیسی کے ذریعے اور ویلفیر کی جہاں تک انہوں نے بات کی ویلفیر جو ہے بڑا ضروری ہے اور جو انسینٹیوز ہریانہ اور پنجاب نے دیے جا رہے ہیں آئی ہوپ ہم ان کو جلدی یہاں ریپلیکیٹ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں جمہو کشمی نے پریورٹی بڑے سالوں سے کچھ اور رہی ہے مینٹرنس آف لائن آرڈر رہی ہے بہت زیادہ اور مسئلے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف دے ڈے الڈی آڈمیسٹریشن is taking sports on پریورٹی ناؤ یہ بڑی خوشی کی بات اور آئی تنگ اس کے چلتے بہت سے کمی پیشیاں ہم نے ابھی تک کور کی ہیں اور گارڈ ویلنگ آنے والے دنوں میں کی ضرورت ہوتی ہے اور لائیولی ہوت کی ضرورت ہوتی ہے تو جہاں تک ہو سکے گورنمنٹ کو اپنے کھلاڑیوں کو support کرنا چاہیے ایک ان کو assurance دینی چاہیے جوب سیکیورٹی دینی چاہیے اور ایک life security بھی دینی چاہیے I think these are the things we need to look at and I am sure the government will look into this in future بالکل بجٹ پر ہر کسی کی نظر تو ہے رہی ہے اور آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ آتا ہے اور کیسے کیسے یہ located ہوتا ہے اور میں دوبارہ رکھ کروں گا اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو خاص کیا چاہیں گے اس بجٹ کے اندر سر already سر انہوں نے سر ہاتھ تک پورا بھی ہو جائے گا سر secretary sports council سہی بڑا support کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر national academy کا یہاں پر آج ہے جن کے میں بن جائے کہ بوشو کا بڑا یہاں پر کنٹریبوشن ہے سر میڈل ٹیلی مہتا ہے پہلا جو اشنگیز میں میڈل لیا وہ بوشو سے ہی آیا تو بوشو کے پرومیزنگ سپورٹ پلیئرز ہیں یہاں پر کہ ہر ڈسٹرکس مہر آپ دیکھیں گے تو ہمارا بوشو بڑا ڈیولپ جیسے کارڈا صاحب نے بتایا کہ کارڈا صاحب بھی بڑے جڑے ہیں بوشو کے ساتھ انہیں بڑا سپورٹ کیا بڑا انکریچ کیا ہمیں تو ان کو پتا سر کی ہم نے کس لیول پر محنت کیا اور ہر جگہ اچھنا ہمیں فلورش رہے بوشو تو انٹرنیشنل پورڈیم پر ہم اگر ہم دیکھا جائے تو بوشو کا نمبر بون ہے سٹیٹ میں بھی تک نام جتنے بھی ہائیس لیول میڈلز آئے بوشو سے یہاں ہیں تو اگر ہمارے یہاں پر اتنا پوٹینچل ہے تو گورنموڈ آف انڈیا بھی یہاں پر فوکس کری ہمارے بھی اونرابل منسل سپورٹس منسل صاحب بھی بات ہوئی وہ بھی انٹرسٹڈ ہے یہاں پر ہم بھوشو کا سینٹر کھولے تو آرڈی میں نے اونرابل ایس ساپسو روکسٹ کی تھی پلس سیکرٹری سپورٹس کانسل سے بھی اور وہ اس میں ہمارے سپورٹ کرے کہ یہاں پر ایک نیشنل ایکیڈی بن جائے جس سے کی جو آنے والا سمیں ہے کہ جین کے کی جو ریپرزنٹرشن ایشن گیمز اولمپیکس یا بھول چیمپیشن میں میکسپم ہو اور میڈل بھی لے کے آئے اور ہمارا دیش کا اور ریاست کا نام بوشن کرنے سا چلی میرے آخری سوالہ رنجید کالڈا جس رہے گا کیس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس بجٹ کو فائنلی آب کیوں آپ بلکل سایمت شروع میں ہی آگے نظر اور آپ جمہو کشمیر کے لیے جسان 140 کروڑ ہے آپ کن کھیلوں کو زیادہ آگے لے کے آنا چاہیں گے دیکھیں بجٹ جو ہے بڑا سیٹسفائنگ ہے کیونکہ اس میں کٹوٹی نہیں کی گئی ہے بڑھوتری ہی کی گئی ہے اور اب تو ہم دوہزار چھتیس کے علمپی کا بیڈ بھی کرنے کی سوچ رہے ہیں جتنا ہم اپنے کھلاڑیوں کو آج سے ہی تیار کرنا شروع کریں گے اگر ہمیں گوڈ ویلنگ گیمز کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہمارا ایک ویجنری سٹیپ ہوگا دوسری بات یہ ہے بہت فوکس کیا گیا ہے پانچائک پہ بلوک لیول پہ کھلو انڈیا سینٹرز پہ ای ٹھنک وہ سپورٹ جو جاری رکھا گیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اب صرف یہ ہے کہ ان سپورٹس کے الوکیشن کو کس طرح گراؤنڈ لیول پہ خرج کیا جاتا ہے کس طرح اس میں ترانسپیرنسی رکھی جاتی ہے اور ایم شور درہا میکنیزم تو اڈرس دیکھ بٹ جمہو کشمیر کے لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ کچھ زیادہ اور دیں کیونکہ ہم بہت پچھڑے بڑے مشکل حالات سے آئے ہیں اور ہمارے یوتھ جو ہیں وہ بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں سو اگر ہمیں اور کچھ بہتر ایڈیشن ان بجٹ ہو سکے گا تو ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا دھنیواد پورے طریقے سے جس طریقے سے رنجید کالا جی آپ کا بھی اور کلدی بھانٹو جی آپ کا بھی بلکل ہی دونوں ہمارے گیس جو تھے چرچہ میں موجود تھے اور بلکل صحیح بات کہیے کہ جمہو کشمیر کے کلاریوں میں بہت ہی ہنر ہے بس تراشنے کی ضرورت ہے اس بجٹ سے بہت سی امیدیں ہیں کیا دیش کو کیا جمہو کشمیر کو فیلال اس میرا بجٹ میں اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار